نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ ایکسپریس سے کولم پیش ہے اللہ رحم کرے کولم نگار ہے جعوید چہدری اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائیڈ www.naisubah.org www.naisubah.org میں نے ان سے پوچھا آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ ہس کر بولے ہم ملک کھولنا چاہتے ہیں رات کا وقت تھا مارگلہ روڈ پر سنناٹا تھا اکہ دکھا گاڑیاں آ جا رہی تھی اپریل کا مہینہ اسلام آباد کے لیے ہمیشہ مہربان ہوتا ہے جاتی سردیاں آتی گرمیوں میں گھل رہی ہوتی ہیں اور ان گھلتے موسموں میں بہار کی خوشبو تیرنے لگتی ہیں خوشبو اس وقت بھی تیر رہی تھی ہم فٹ پات پر واک کر رہے تھے کرونا کا خوف شہر کی تمام رونقے نگل گیا تھا روڈ پر پولیس ناکو اور سنناٹے کے سوا کچھ نہیں تھا اور ہم اس سنناٹے میں فٹ پات پر چلتے چلتے جا رہے تھے وہ سارا دن کابینہ کے اجلاس میں رہے تھے میں نے ان سے پوچھا وزیراعظم کیا کرنا چاہتے ہیں وہ ہس کر بولے یہ لوگ ڈاؤن ختم کرنا چاہتے ہیں ملک کھولنا چاہتے ہیں میں نے پوچھا لوگ ڈاؤن کب ختم ہو جائے گا وہ بولے یہ چودہ اپریل کے بعد نرم ہونے لگے گا اور آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا بس اسکولز کالیجز یونیورسٹیاں اور بڑے دفتر نہیں کھلیں گے مارکٹیں بھی جلد بند کر آ دی جائیں گی میں نے پوچھا لیکن اس سے تو کرونا پھیل جائے گا وہ بولے بھوک یا بیماری دونوں میں سے کسی ایک کا فیصلہ کرنا ہوگا اور حکومت نے بیماری قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے وزیراعظم سمجھتے ہیں ہم ساری آبادی کو گھر بٹھا کر نہیں کھلا سکتے چنانچہ ملک کھول دیں گے جو بیمار ہوتے ہیں انہیں ہونے دیں باقی کو کام کرنے دیں میں نے کہا لیکن اس سے تو بے شمار لوگ مر جائیں گے وہ رکے لمبا سانس لیا اور بولے ہاں لیکن ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں لہٰذا ہم سوچ رہے ہیں جو مرتا ہے اسے مرنے دیں باقیوں کو بچا لیں لوگ بیمار ہو کر مر مر کر خود ہی سمجھدار ہو جائیں گے یہ خود ہی پریش شروع کر دیں گے حکومت میں کیپیسٹی نہیں وہ خاموش ہو گئے میں بھی خاموش ہو گیا ہم دونوں بڑی دیر تک چپ چاپ چلتے رہے حکومت کی پالیسی کلیر ہے یہ زیادہ دیر تک ملک نہیں بند رکھ سکے گی یہ آہستہ آہستہ لوگ ڈاؤن کھول دے گی عوام چند دنوں میں گلیوں بازاروں اور دفتروں میں ہوں گے یہ آزادی ملک میں خوفناک تباہی لے کر آئے گی ہم اگر آج بھی ٹیسٹ کرنا شروع کر دیں تو ملک میں کرونا کے دس بارہ لاکھ مریض نکل آئیں گے یہ تعداد لوگ ڈاؤن کھلنے کے بعد کروڑ تک چلی جائے گی اگر قدرت نے اس دوران مہربانی فرما دی یا پھر یورپ اور امریکہ نے وائرس کا کوئی حل تلاش کر لیا تو ہم بچ جائیں گے ورنہ ہمیں ذہنی طور پر تباہی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے کل کا دن ہمارے لیے کیا لے کر آتا ہے یہ ہم کل پر چھوڑ دیتے ہیں لیکن کرونا کی اس وبا نے دنیا میں چند نئے اسٹینڈرڈ ضرور سیٹ کر دی ہیں دنیا میں بے شمار نئے رجانات اور ویلیوز سامنے آئی ہیں مثلا جاپان کرونا کا شکار ہونے والا تیسرا ملک تھا چین کے بعد تھائی لینڈ میں مریض سامنے آئے تھے اور پھر جاپان میں دھڑا دھڑ مریض سامنے آنے لگے دنیا میں سب سے زیادہ بزرگ جاپان میں ہیں جاپان میں سو سال سے زائد عمر کے ستر ہزار لوگ ہیں آپ ستر سے سو سال کے درمیان لوگوں کی تعداد کا اندازہ خود لگا لیجئے دنیا کا خیال تھا یہ تمام لوگ انتقال کر جائیں گے لیکن لتیجہ حیران کن نکلا جاپان میں صرف سات ہزار تین سو ستر مریض سامنے آئے اور ایک سو تئیس ہلاکتیں ہوئیں ملک بڑی تیزی سے کرونا سے ریکاور بھی کر گیا کیوں وجہ دلچسپ ہے جاپانی دوسری جنگ عظیم کے بعد سے ماسک پہنتے آ رہے ہیں جاپانیوں کی عادت ہے یہ ماسک کے بغیر حجوم میں نہیں جاتے دوسرا یہ دوسروں سے ہاتھ نہیں ملاتے جھک کر ایک دوسرے کو سلام کر لیتے ہیں تیسرا یہ جوتے لے کر گھروں میں داخل نہیں ہوتے چوتھا یہ جڑی بوٹیوں کا سوپ پیتے ہیں اور پانچوہ یہ حکومتی ہر وارننگ پر مذہب کی طرح عمل کرتے ہیں چنانچہ کرونا آیا اور جاپان کا کچھ بگاڑے بغیر واپس چلا گیا دوسری مثال مراکو کی ہے میں مراکش کے لوگوں کا مدہ ہوں ہمارا ہم خیال گروپ بھی مراکو جاتا رہتا ہے لیکن یہ لوگ اتنے سمجھدار اور ڈسپلنڈ ہوں گے میں نہیں جانتا تھا آپ مراکو کا کمال دیکھئے دو مارچ دو ہزار بیس کو مراکو میں کرونا کا پہلا مریض دریافت ہوا حکومت نے اس کے ساتھ ہی ہوتلوں کے آٹھ ہزار کمرے آیسولیشن روم بنا دیئے پورے ملک کی گارمنٹ سیکٹریوں اور درزیوں کو ماسک بنانے پر لگا دیا ملک میں ہر شخص کے لئے ماسک لازم قرار دے دیا ملک میں فری ماسک تقسیم کرا دیئے ملک بھر کے کلینکس کو کرونا کلینکس میں تبدیل کر دیا ٹپی عملے کے لئے پیٹرول اور فون فری کر دیا فارماسوٹیکل کمپنیوں کے ٹیکس ختم کر دیئے بینک چوپس گھنٹے کھول دیئے دن میں تین بار محلوں سے گند اٹھانا شروع کر دیا ہر گلی کے موڑ پر فوج کے دو جوان تائنات کر دیئے اور فارمیسیز چوپس گھنٹے کھول دی حکومت نے تین دن میں عوام سے تین اشاریہ دو بلین ڈالر بھی اکھٹے کر دیئے چنانچہ موروکو نے ایک ماہ میں کرونا پر قابو پا لیا میں آپ کو یہاں اسرائیل کی مثال بھی دوں گا اسرائیل بھی کرونا سے بری طرح متاثر ہوا اس وقت وہاں گیارہ ہزار ایک سو پینتالیس مریض ہیں ایک ہزار چھہ سو ستائیس لوگ مر چکے ہیں جبکہ ایک سو اکتیس وینٹی لیٹرز پر ہیں ملک لوگ ڈاؤن سے گزر رہا ہے اسرائیل ایسی صورتحال کے لئے تیار نہیں تھا لہٰذا اس کے پاس ماسک ہیں سانیٹائزرز ہیں اور نہ ہی وینٹی لیٹرز یہ جن ملکوں سے یہ آلات خریش سکتا تھا وہ خود یہ آلات تلاش کرتے پھر رہے ہیں لہٰذا اسرائیل نے اس مشکل گھڑی میں ترکی سے مدد کی اپیل کر دی اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے ترک صدر طیب اردگان نے نہ صرف یہ درخواست قبول کر لی بلکہ ترکی نے اسرائیل کو امدادی سامان کے جہاد بھی بجوانا شروع کر دیے کرونا نے فرانس میں بھی خوفناک تباہی پھیلائی ایک لاکھ بتیس ہزار سو لوگ بیمار ہیں چودہ ہزار چار سو لوگ مر چکے ہیں روزانہ ہزار سے زائد لاشے اسپتالوں سے نکلتی تھی لیکن اب فرانس نے بھی ریکاور کرنا شروع کر دیا ہے امداد کی تعداد روزانہ چھ سو تیس تک آ گئی ہے فرنچ حکومت کا خیال ہے پانچ مئی کے بعد لوگ ڈاؤن نرم کر دیا جائے گا فرانس نے کرونا کیسے کنٹرول کیا صرف لوگ ڈاؤن سے صبح دس سے لے کر شام سات بجے تک ملک میں کرفی ہوتا تھا چنانچہ بیماری کی پیک آئی اور یہ اب ڈاؤن ہو رہی ہے اسپین اور برطانیہ کے حالات بھی مسلسل خراب ہیں جرمنی بھی دلدل میں دھستا جا رہا ہے جبکہ امریکہ تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے صدر ٹرمپ خود اپنے موہ سے کہہ رہے ہیں ہم نے اگر ہلاکتوں کو ایک لاکھ پر روک لیا تو یہ موجزہ ہوگا دنیا میں صرف سویڈن واحد ملک ہے جس نے کرونا کے باوجود لاکڈاؤن نہیں کیا لوگ بھی مر رہے ہیں اور ملک بھی کھلا ہے سویڈن میں ساڑھے دس ہزار لوگ بیمار ہیں نو سو مر چکے ہیں اور مریضوں کی تعداد میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے لیکن حکومت اس کے باوجود لاکڈاؤن نہیں کر رہی کیوں؟ شاید سویڈن کے حکومت اور عوام دونوں کے آساب مضبوط ہیں یا پھر وہاں امراند خان کی حکومت ہے میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں سعودی عرب چین کے بعد دنیا کا دوسرا ملک ہے جس نے کرونا پر قابو پا لیا وجہ کرفیو ہے سعودی حکومت نے تواف بھی بند کر دیا تھا اور مسجد نبوی کے دروازے بھی مقفل کر دیئے تھے چنانچہ سعودی عرب بھی بج گیا اور پوری اسلامی دنیا بھی سعودی حکومت اگر یہ نہ کرتی تو شاید کرونا اس وقت تک پوری اسلامی دنیا میں تباہی پھیلا چکا ہوتا یہ بیماری اس وقت کھلی کتاب ہے مغرب اور جدید دنیا بے بس ہو چکی ہے لاشے دفنانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی امریکہ میں لاشے ہفتہ ہفتہ اسپتالوں میں پڑی رہتی ہیں اجتماعی قبرے بھی بن رہی ہیں اور جنازے بھی اور کفن بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں دنیا اب تک سوشل ڈسٹنسنگ کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں نکال سکی دوسروں سے چھے فٹ کا فاصلہ رکھیں ماسک پہنیں پندرہ منٹ بعد سابن یا سینٹائزر سے ہاتھ ساف کریں ہوا میں چھینک نہ ماریں خانچی سے پرہیس کریں دوسروں کے ساتھ ہاتھ نہ ملائیں اور کلے نہ ملیں دنیا میں اب تک ان کے علاوہ کوئی حل کوئی علاج دریافت نہیں ہوا لیکن سوال یہ ہے کیا ہم یہ کر رہے ہیں ہرگز نہیں ہم دنیا کی دلچسپ ترین قوم ہیں ہم خود کو بہادر ثابت کرنے کے لیے گلیوں میں کھڑے ہو کر کرونا کو آوازے دے رہے ہیں ہم ایسے لوگ ہیں ہمیں اگر بتایا جائے حکومت باہر نکلنے والوں کو گولی مار دے گی تو ہم یہ چیک کرنے کے لیے کہ کیا واقعی حکومت گولی مار دیتی ہے باہر نکل جائیں گے یہ ہماری ذہنی حالت ہے اور اس ذہنی حالت میں حکومت لاکڈاؤن ختم کرنا چاہ رہی ہے یہ ملک کھول رہی ہے اللہ خیر کرے ہمارے آنے والے دن خیریت کے ساتھ طلوع ہوتے نظر نہیں آ رہے کیونکہ ہم لوگ جب تک مر نہ جائیں ہمیں اس وقت تک موت کا یقین بھی نہیں آتا اللہ اس ملک پر رہن کرے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے